بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریپورٹرز ڈیسک ناظرین ملک پھر سے خبریں ہمارے پاس آپ کے لئے آج کے پروگرام میں موجود ہیں سب سے پہلے خبر ہم شامل کریں گے گڑا مور سے وہاں پر صورتحالی ہے کہ چوری اور رہزنی کی وارتاتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ایک ہی رات میں پانچ دکانوں کا صفایہ کر گئے ہیں ڈاکو سی سی ٹی فوٹیج بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ ڈاکو ان دکانوں سے لاکھوں روپے نقدی اور دیگر سامان جو ہے وہ لے کر رفو چکر ہو چکے ہیں تاجر برادری جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے اور تاجر برادری اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسے اناصر کے خلاف جو ہے وہ بھرپور کاروائی کریں اس حالے سے ہم بات کریں گے چودری ساجد علی سے اور ان سے جانیں گے کہ ابھی کی وہاں پر کیا صورتحال ہے چودری ساجد علی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی علی نیازی بلکل یہ تھانا میترو کی حدود گڑا موڑ میں آئے روز چوریڈ گیٹی رازنی کی وارداتوں کا جو سلسلہ ہے وہ تھم نہ سکا جس کی وجہ سے چھابڑی والے سے لے کر تاجران بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں ایک ہی رات میں چور پانچ دکانوں کا صفایہ کرتے ہوئے تاجروں کو لاکھوں روپے نقدی اور سامان سے محروم کر گئے ہیں جس کی سی سی ٹی وی فوٹے دین نیوز نے حاصل کر لی ہے جس میں واضح طور پر چوروں کو چوری کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چاہوں کہ پولیس چوکی گڑا موڑ کی طرف سے گشت نہ ہونے پر تاجر برادری جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے جس پر تاجروں نے بی پیو ویہاڑی سے بڑھتی ہوئی وارداتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے جی چودری ساجد علی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھے ویہاڑی سے اور وہاں کی صورتحان ناظرین آپ نے جانی کہ لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں خاص طور پر تاجر برادری اس بات کا مطالبہ کرتی نظر آرہی ہے کہ فیل فور ایسے ناصر اقلاب جو ہے وہ کاروائی کی جائے قصور سے بات کرتے ہیں قصور میں جو محکمہ انٹی کرپشن ہے انہوں نے ایک کاروائی کی ہے اور اس کاروائی کے نتیجے میں جالسازی سے سرکاری زمین ٹرانسفر کرنے پر دس افراد کے خلا مقدمہ درج کر لیا کیا ہے یہ دو کنال نو مرنے جگہ ہے جس پر سرکاری زمین ہے لیکن جالسازی سے یہ الارٹ کی گئی تھی اب محکمہ انٹی کرپشن میں نے اس جگہ کو نہ صرف آگزار کرایا ہے بلکہ اس سب غبن اور اس سب جالسازی میں ملوث دس افراد کو جو ہے وہ ان کے قلاب مقدمہ بھی درج کیا ہے سعید احمد بھٹی ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں سعید احمد بھٹی یہ کیا واقعہ ہے جی بلکل محکمہ انٹی کرپشن قصور نے قبضہ مافیا سے کرونر پر مالیت کی سرکاری پلارٹ جیلی بوگس کاغذات پر پرائیویٹ آدمی کی نام کرنے پر سابقہ چیف افیسر اور سب جسرار سمیت دس افراد کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے یہ کمرشل پلارٹ شہر قصور کے وسط مین شہباز خان روڑ پر واقع ہے اس کیس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو ہزار نو میں یہ پلارٹ امام بارگاہ کے نام پر الارڈ کیا گیا تھا جسے بعد میں جیلی کائنات بنا کر ارشد نامی شرش کے نام پر ٹرانسفر کرنے اور معاملت کرنے والے تمام افراد کے خلاف میکمہ انٹی کریپشن قصور نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے جی سعیدہ بھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہم آپ اس حوال سے آگاہ کر رہے تھے قصور سے اور یہ قصور کے صورت حالتی ناظرین جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے فیروزوالہ سے ناظرین بات کرتے ہیں جہاں پر تارہ فیروزوالہ نے پولیس نے کاروائی کی ہے اور تین رکنٹ گینگ کو گرفتار کیا گیا ہے یہ مطلوب گینگ تھا جو کہ پولیس ایسے اقلاف مختلف چھاپے مار چکی تھی لیکن اب یہ پولیس کی گرفت میں ہے ہمارے ساتھ مقصور شاہ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ابھی جو یہ تین رکنٹ گینگ گرفتار کیا گیا ہے ان کے قبضے سے کیا کیا چیزیں برامت ہوئی ہیں اور کیا کیا مقدمات ان افراد اقلاف جو ہے وہ درج کیے گئے تھے مقصور شاہ کیا بتائیں گے حوالی ناظرین کو جی بلکل یہ کاروائی تانہ فروز والا پلیس کی طرف سے کی گئی جب جو رازنے کی واردہ تک کرنے والا گروہ سرگرم تھا جس پر ڈی پی اے شکوکورا گازی سراہو دین کے حکم پر ایسا چوہ عبداللہ پاشا نے فوری کاروائی کرتے ہوگے رازنے کی واردہ تک کرنے والا تین رکنٹ گینگ کو واردہ تک کرنے والا تین رکنٹ گینگ گینگ کو مختلف واردہ تک میں مطلوب تھے جن کو آج فروز والا پلیس نے خفیہ اقلاف پر واردہ تک کرتے ہوئے گرفتار کر لیا فروز والا پلیس ملدمان کے اقلام قدمہ درد کر دیا گیا اور مزید تفجیح جاری ہے جی مقصور شاہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے فروز والا سے اور فروز والا کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی آپ کا بہت شکریہ ناظرین آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں اور خبر شامل کریں گے رینالا خود سے جہاں پر وزی اللہ پنجاب کی ہدایت پر ذلع انتظامیہ انیکشن نظر آ رہی ہے اسسٹنٹ کمیشنر قدسیاناز اور سی او بلدیا فیاز حلیم آشپی کے ساتھ جہاں انہوں نے سبزی منڈی کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر پھنوں اور سبزی منڈی کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر پھنوں اور سبزی منڈی کا دورہ کیا ہے وہاں پر چیک کی گئی ہے کیا سر ارتحال بنی اور اگر وہاں پر ذخیران دوزی ہے یا کوالٹی بہتر نہیں ہے تو کیا اقدامات کیے گئے ہیں یا جانیں گے ملک منور ریحان ہمارے ساتھ ہوں گے ملک منور ریحان کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ جی بالکل علی نیازی اسسٹنٹ کمیشنر رینالا خود میڈم قدسیاناز اور سی او بلدیا فیاز حلیم آشپی نے سبزی منڈی کا وزید کیا اور سبزی منڈی میں پھلوں اور سبزیوں کی اپنی نگرانی میں بولیاں کروائیں پھلوں سبزیوں کے ریٹ بھی چیک کیے دور دراز سے منڈی میں اجناس فروخت کرنے آنے والے اور خریداروں کو سبزی منڈی میں پیش آنے والے مسائل سنیں اور ان کو فوری حال کرنے کے احکامات جاری کیے جب ہماری پات اسسٹنٹ کمیشنر رینالا خود قدسیاناز سے ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ عوام کو کم قیمت پر پھل سبزی فروخت کرنے کے لیے کرتے ہیں اور ریٹ بھی چیک کرتے ہیں کہ عوام کو کم قیمت پر پھل سبزیوں مہیا کی جائیں جس کے جسے غریب آدمی اپنے بچوں کا گزر بسر آسانی سے کر سکے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے رینالا خود سے اور وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کو آپ بتا رہے تھے لنڈی کوتل سے راضینا ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر وقفے وقفے سے براباری جاری ہے لنڈی کوتل میں براباری اور موسم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے محمد جواد ہمارے ساتھ ہے جواد کیا بتائیں گے اس حوالے سے میں لنڈی کوتل مرتار خیل میں موجود ہوں وقفے وقفے سے براباری شروع ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ شہر موجود ہے اس سے پوچھیں گے براباری کی حوالے سے اس کا کیا کہنا ہے اور آپ کہاں سے آئے ہم مسلمان سے آئے اور بہت خوبصورت مناظریں یہاں پہاڑوں کو دیکھتے ہیں براباری وقفے وقفے شروع ہوتے ہیں کئی سال بعد براباری ہوئے یہاں پہ لنڈی کوتل میں اور بہت خوبصورت مناظریں لوگ دور دور سے آتے ہیں یہاں براباری دیکھنے کے لیے خوشی پیکنے کے لیے آتے ہیں نا لوگ پیکچر بناتے ہیں اوپر سے اور بہت خوبصورت منظر ہے جو پہاڑوں کو دیکھتے ہیں سفیج سادر پینا ہوا ہے اس پر اور بہت خوبصورت مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی خود دیکھ رہے ہیں آپ عوام کے لیے کیا پیام ہیں؟ آپ عوام کے لیے پیام دے رہے ہیں کہ آپ آجائے اور یہ خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی ایسے لطفہ امدوز ہو جائیں گے اور بہت خوصیت مناظریں ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جواد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے لنڈی کوتل سے اور لنڈی کوتل کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے شورکورٹ سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر گورنمنٹ پوکیشنل انسٹیٹوٹ برائے خواتین میں دو روزہ ورکشاپ کا انقاد کیا گیا ہے اس ورکشاپ کا حوال ہم لیں گے غلام شبیر طاہر سے غلام شبیر طاہر کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ہمیں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے بہت سائل ٹیکنک سکھنے کو ملی ہیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ ایسی ٹیکنک سے دورہ ہمیں ہوتی رہنے شاہی ہیں اور ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں یہ جو آپ بنا رہے ہیں اس پر آپ نے کتنا ٹائم لگایا ہے اس میں آج دن ہم نے ایک گھنٹر لگا رہا ہے اس میں کیا کیا چیز کیا آپ نے اس میں ہم نے سب سے پہلے Aww اس کے بات ہم نے میرہ دھنا ٹیز پھر ہے اس کو ٹیز کیا اس کے بعد ہم نے اس کو ٹرے کرنے کے بعد میں اس کی کٹنگ گریہ ξ vy Bottom ہے ایک گھر اس کے بعد ہم نے اس کی پڑھا گا لگا لگا اس اس کے بعد ہم اس کو دھو ہے اس کے بعد ان اس کے بعد ہم نے اس پی سرکقا تھیا اس کے بات ہم نے اس کو سو کا کرکے اس کی بلکل ہے یہاں پہ میرے ساتھ ٹیچر بھی و جوبہ جہاں پے ٹرینے گے رہی ہیں ہم ان سے باگ کرتے ہیں ان کے اس والے سے کہہ بچی کو کیا ٹرینک دیتی ہے اور ان کو یہ کیا جو جو ٹرینے کے سوصلہ ہے یہ کب تک جاری رہے گا جی آپ بتائیے گا آپ نے بچے کو ٹرینک دیئے یہ بنا رہے ہیں بچے آپ کے بچے کب بہت سوال بھی کر رہے ہیں آپ کیا بتائیں کے سوالے سے اسلام علیکم جی بالکل جیسے کہ سٹوڈائے نے بھی اب کو بتایا کہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور انہوں نے یہ سارا کام کیا انہوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ بھی لیا اور ان کو سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملے تو ایسے ہی ہمارے یہ ادارے میں تقریباً شورٹ کورٹ سیٹی میں فرس ٹائم یہ روبین آرٹ مشہور ترین کمپنی ہے لاہور کی ان کی طرف سے ہمارے ادارہ حضا میں یہ دو روزہ ورک شاپ انقاد کروایا گیا اور اس میں روبین آرٹ کی ڈیفرنٹ ٹیکنیکس کے بارے میں سٹوڈنٹس کو ٹریننگ بھی دی گئی ہے سٹارک کی طرف سے اور سٹوڈنٹس نے بہت زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ بھی کیا اور اس کے علاوہ ہمارے ادارہ حضا میں مختلف قسم کے شورٹ کورسز بھی ہو رہے ہیں جن میں بیوٹیشن کلاس کا شورٹ کورس ہے اور کمپیوٹر اپلیکیشن بھی ہیں اور فیشن ریزائننگ کا کورس ہو رہا ہے اور سٹیچنگ کا ہے یہ چار قسم کے شورٹ کورسز ان میں فیلحل ایڈمیشن اوپن ہیں اور بہت دل کلاسز کا آغاز بھی کر دیا جائے گا اور ایڈمیشن کے ساتھ ایڈمیشن بھی بلکل فری ہے اور ان کے ساتھ جو ٹریننگ میٹریل ہوگا دیورنگ سکس منت وہ بھی بلکل ادارے کی طرف سے فری دیا جائے گا جی بلکل یہاں پر ٹیچرز کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ سکس منت کے کورسز شروع ہو چونکہ ان کے داخلے بھی جا رہی ہیں یہ عوام کو اوینس بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ بچیوں جو گھر میں بیٹھئے وہ یہاں پر آئے ہیں اور سکس منت کے کورسز میں وہاں پر ایڈمیشن بھی لیں وہاں پر ان کو ٹریننگ بھی فری دی جائے گی مٹیلے بھی فری دیا جائے گا یہ واحد ادارہ ہے شورکورٹ میں جہاں پر بچیوں کو بچیوں کو بچیوں کو ایسو چالیس تعداد ہے اور بچیوں کو بہت زیادہ انٹرسٹرز کے ساتھ اپنا کام بھی سیکھ رہی ہیں اور یہاں پر یہ ہونر بند بھی خیر غلام شبیر طاہر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شورکورٹ میں اور شورکورٹ کی صورتحال تو تھی وہاں آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے اور باروں سے ناظرین بات کرتے ہیں جہاں زلہ بھر میں سستے آٹے اور چینی کے اسٹالز قائم کیے گئے ہیں یہ صورتحال کیا ہے محمد علی ملک سے جانیں گے محمد علی ملک کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ڈپٹی کمیشنر گھوٹکی خالی سلیم کی ہدایت پر گھوٹکی کے مختلف شہروں میں سستے آٹے اور چینی کے اسٹالز قائم کیے گئے ہیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے بات کرنے کے لیے اسسسٹن کمیشنر اوبارو ریاض شیخ صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے السلام علیکم پہلے تو دن نیوز کا شکریہ جو انہوں نے کوریج دی اس سے اہم مسئلے کو اٹھایا بھی اور کوریج بھی دی کیونکہ بات جتنی دور تک پہنچے اتنا ہی اچھا ہے یہ اس مہنگائی کے دور میں ڈی سی صاحب نے ایک انیشیٹیو لیا ہے جو عام مارکیٹ میں جو بنیادی ضرورات جو ہماری بنیادی ضرورات ہیں ایک آٹا چینی گھی یہ روز بروز مہنگائی کی طرف جا رہی تھی تو اس تناظر میں ڈی سی صاحب نے ایک اچھا قدم لیا یہاں پہ شگر ملوں کے بھی اسٹال شگر کے بھی اسٹال اور آٹے کے بھی اسٹال جو عام مارکیٹ ریٹ سے نہایت ہی ارزاں قیمت پر فروت کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی سپرویجن میں جیسے مارکیٹ میں آٹا سینٹالیس بھی اٹھالیس بھی پینتالیس بھی چل رہا ہے مگر یہاں پہ گورنمنٹ کے مقرر کردہ ریٹ چالیس روپے کے حساب سے بلکل آہم آدمیوں کی بلکل پہنچ میں بیچ چوراہے پہ بیچ چوراہے پہ مین سلک پہ وہاں پہ اسٹال گورنمنٹ کی طرف سے لگایا ہوا ہے اور یہ تقریباً آج ڈیڑھ مینہ ہوا ہے روزانہ کی بنیاد پہ صبح سے لے کے شام تک اسٹال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً بیس دن ہوئے ہیں چینی کا بھی اسٹال چینی بھی پینسٹھ روپے جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس کے حساب سے عام مارکیٹ میں ستر بھی بہتر بھی چل رہی ہے مگر یہاں پہ پینسٹھ یہ ایک تھوڑا تھوڑا تازہ ہوا کا جھوکہ ہے جو عام عوام محسوس بھی کرتے ہیں استعمال کرتا ہے اور جتنے ریلیف اور بھی مل سکے گا ہم آگے بھی دیں گے جی بالکل جیسا کہ اسسٹن کمیشنر اوبارو ریاض احمد کا کہنا ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر کی ہدایت پر جو ہے اوبارو مین چونک پر سستے آٹا اور چینی کا کہنا ہے ٹھیک ہے محمد علی ملک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھے ریاضین آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں لیہ سے جہاں پر تحصیل بار اسسویشن کے الیکشن کے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں کیا صورتحال ہے امیر اتا سے جانتے ہیں امیر اتا کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو موجود ہو تحصیل چوبارے میں بار تحصیل بار اسسویشن کے حوالے سے انتخابات جو ہیں وہ تیاری مکمل ہو چکی ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں صحابق لارک اسسویشن کے صدر جناب گلام بھمواز لیساری صاحب ان سے جان لیتے ہیں جی آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اس وقت جناب تمہارے سامنے جو انتخابات کلارک ہو رہے ہیں محمد شباز احمد ملانا صدر کے لیے ہیں جبکہ اس کے سیکرٹری محمد عمر ایاد ملانا ہے دوسری جانب امید وار محمد عمران ملانا اور اس کے سیکرٹری افتخار احمد کمبو سے موجود ہیں ہم اپنی گروپ کی جانب سے محمد عمران ملانا اور افتخار کمبو کیا حمایت کا مکمل طور پر عمران کرتے ہیں اور انشاءاللہ شفاف طور پر انتخابات کرائیں گے جی بالکل ان کا کہنا تھا کہ جو انتخابات ہوں گے وہ انشاءاللہ شفاف اور بہتر سے بہتر کروائیں گے اور کلاکس اور زراعت جو ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے آپ نے رکھی ہے ناظرین بات کرتے ہیں ہم سناوہ سے زلہ مظفرگر وہاں پر عوام کا درینہ مسئلہ دو تھا وہ حل ہو چکا ہے اور اس کے لئے منظوری دے دی گئی ہے ایم پی اے نیاز خان کی قابل سے تھا لیکس پیس ٹاپ وہاں پر منظور کر لیا گیا ہے اب وہاں کے لوگوں کی جو مشکل ہے اگر یہ منظوری کے بعد یہ جو ہے اپنی تکمیل تک پہنچتا ہے تو لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے وقاس قادر ہمارے ساتھ ہے وقاس قادر کیا بتائیں گے اس حوالے سے جہاں پر عوامی مسئل جو درینہ مسئلہ تھا کہ تھال ایکس پریس کا سٹاپ ایم پی اے نیاز خان کشکوری کی قابل سے منظور ہو گیا ہے جس پر شہر ایک کثیر تعداد یہاں پر موجود ہے جو خوشی کا ظاہر کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایم پی اے نیاز خان کشکوری کے سہرزاد ہے زیشان نیاز خان کشکوری سے موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس خوشی کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی جی الحمدللہ عوام دائیک درینہ مطالبہ آئی کہ تھا اسٹیشن کوئی نہیں پہلے اسم محمود کورٹ بوجہ اسٹیشنی تھا سنامہ جو کہ پی پی دو سوٹھتر دائیک درینہ مطالبہ آئی عالی حکام نیاز خان کشکوری نے اپیل کی تھی ہے جو کہ پراسے سے کھا اور مکمل تھی ہے ان دے بعد سٹاپ مقرر کی تا گئے جو کہ عوام دے مسائل حل کرنے جو کافی سارا مشکلات جوان کے حال تھی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامدر رکھی ہے شیخ خبرہ سے رہاں دن بات کرتے ہیں تو بارسوسیشن کے الیکشن جیتنے والے وکلہ جوشن مناتے نظر آ رہے ہیں عمرد علی سلطانی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں عمرد علی سلطانی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ہم پہ آج نو منتخب صدر چوری زہد سرید ایڈوکیٹ نے یہاں پہ آ کر اپنا خطاب کیا ہے اور میں آپ کو بتاتے چلوں اس موقع پر جشن کا سما تھا وکلہ نے ڈھول کی تاپ پر بنگڑے ڈالے اور مٹھیائیاں تقسیم کی گئی زہد سرید سب ہمعصد موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اس سوالے سے ان کا کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک نے آج ہم پہ بڑا کرم کیا ہے اور مجھے اللہ پاک کی رحمت سے اور تمام بار میمبرز نے عزت کے ساتھ صدر منتخب کیا ہے اب بحثیت صدر مجھ پہ یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ میں تمام ڈی بی اے شیخ اپرا کے تمام وکلہ کو اپنے ساتھ لے کے چلوں بار کی ویل فیر کے لیے وکلہ کی بیٹرمنٹ کے لیے اور وکلہ کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مجھے انتھک کوشش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میں کل کو اس احدہ سے سرفراز جو ہوا ہوں اس سے میں اپنے فرائز کی ادائیگی دیانتداری کے ساتھ کر کے تاکہ میں کامیاب صدر اپنے آپ کو ثابت کر سکوں گروپ لیٹر بھی ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں اس موقع پر وہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے رب زلدلال کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں کامیابی اور کامرانی سے نوازا زہاد سعید ایک پروفیشنل وکیل ہے اور اللہ کے فضل سے انہیں ہر چیز کا ادراک ہے جو وقالت پیشہ سے جو بھی تو مسائل کو سمجھنے والا ہے اور اللہ کے فضل سے یہ تمام بار کو لے کے ساتھ پھر چلے گا اور اپنے اس دور میں انشاءاللہ یہ شاندار کاندگردگی اس کے اپنے گروپ کے لیے بھی معاول اور مددگار ہوگی جی بلکل اس موقع پر چوریزاہ سعید ایڈوکیٹ نے شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ میں اٹھارہ سو سے زائد وکلا کا صدر منتقی بہت چکا ہوں میرے لیے وہ بھی جنہوں نے مجھے وار دیئے وہ بھی اور جنہوں نے نہیں دیئے وہ بھی میرے لیے برابر ہیں ٹھیک ہے امزلی سلطانی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شیخ اپرہ سے اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے سمریال سے ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر تجابزاد کے نام پر شہر بھر میں توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری ہے شہری احتجاج کرتے ہیں نظر آ رہی ہیں ہمارے ساتھ وہاں سے ہے مقصود اللہی ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے مقصود اللہی کیا بتائیں گے اس سوالے سے سمریال میں یہاں پر ایسی سمریال نے نجیز تجابزاد کے نام پر پوڑے سمریال جو کہ ایک انتہائی زیادہ خوبصورت تھا گرانا شروع کیا چھوٹے چھوٹے جو لوگوں نے آگے اپنی دکان کے کوئی تھڑیاں یا کوئی سٹیپ بنا رکھے تھے ان کو گرا دیا اور اس کے بعد کوئی مرمت نہیں ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا کہنا جائیں گے اس حوالے سے اسلام علیکم آپ کیا کہنا جائیں گے اس حوالے سے یہ سوالے سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے بالکل ٹھیک تھا ابھی وہ خراب کر دیا نجیز تاز کی آر میں وہ سیڈی بھی ٹوٹ دیا گند بھی ڈال دیا اور آپ دیکھیں فوٹو دیکھیں سب ٹوٹا پویا پانی کٹھا ہوا چکر کٹھا ہوا مٹی کٹھی ہوئی ہے اور نالا بھی توڑ دیا پونے دولہ خرابہ نالے میں لگایا تھا ہم نے خود ذاتی جیب سے اس کا بھی بڑا گر کر دیا تو آپ نے کہا نہیں یہ مرمت مرمت کے لیے کیا کہتے ہیں مرمت کہتے ہیں ہم تو ہماری جورتی نہیں ہم کوئی بات کریں رات کو یارہ بجے آ کر وہ کام کرتے ہیں ان کے نمائندہ نہیں بات کرنے دیتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کو کہا کہتے ہیں ان کا بولا یہ نالا ہی ٹھیک ہمارکر ٹھوٹے نالات آتا کہنے کے باب جورت نالا بھی کرا دیا جی یہ بتا رہے تھے کہ ایسی صاحب جو یہ کام کر رہے ہیں سمجھا کو خوبصورت نہیں سمجھا کو گندہ کر رہے ہیں اگر انہیں یہ نجاز تجاوزات گرانی ہیں تو اس کے سجد باب ان کو مرمت بھی کریں مرمت کرنا ایسی صاحب کی ڈیوٹی میں شامل ہے اس طرح تو سمجھا کا بیڑا گرک ہو گیا ہے اور لوگ بڑے پریشان ہیں اگر نجاز تجاوزات گرانے کے لئے تیار ہیں اگر نجاز تجاوزات گرانے کے لئے تیار ہیں ہم قبضہ نہیں کرتے ہیں ہم نے کہا کے ملے لگائی ہوئی ہیں گنے کی میں لگائی ہے چاول کی میں لگائی ہوئی ہے یہ ایک نوئی چپ اوڑی ہے نالے کے اوپر بنی ہوئی ہے وہ بھی گرا دیا وہ بھی پیڑا کر دیا لوگ بہت پریشان ہیں ایسی صاحب خدارہ ان لوگوں کے حال پر رحم کریں اور یہ جو چیزیں آپ نے گراہی ہیں ان کو مرمت کرتے ہیں مقصود اللہی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سنڈیل سے اور وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے آپ نے رکھی ہے ناظرین خانے وال سے بات کر لیتے ہیں جہاں پر سیوریج فال نہ ہونے کی وجہ سے جو علاقہ ہے وہ پانی کا جوہر بن چکا ہے شہباز خان ہمارے ساتھ ہے شہباز خان کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے سراجیہ میں جہاں پر سیوریج فال نہ ہونے کی وجہ سے گندے پانی کا جوڑ بن گیا ہے ڈنگی ویروس پہلنے کا بھی خ확نا ہے اور زمینی پانی بھی خراب ہو چکا ہے میرے ساتھ کچھ العلقہ مکین موجود ہیں آئیے ہیں ان سے جانتے ہیں جی بتائیے گا اسلام اللہکم بھائی جان آن جی دل دل دلی بھی تو عالی پانی بھی خراب ہو چکی ہے پینو کھنے پانی بھی کوئی نشنگا ہوا اسو بھی شئروں لیا نیاں پر نہ پہندا با تو کوڑا پانی بھی تھونے لیا سردی روی جی پکھے پریشانی ہوں دی مچھے دی چلانے پیندے نے بھی کوئی صورتحال نی آن دینے سون کے چلے نے انترامیان بھی اپلیکیشن دینے ہیں او بھی بات سون لین دینے پر عمل کوئی نی ہے گا جی عمل کوئی نی ہے گا جی نال سلامی ہے سکول بھی ہے چھوٹے چھوٹے بچیاں رہا او دا بھی کوئی صورتحال نی بچے بھی جاندے نے دیکھ دے بھی نے پھر بھی کوئی انطلاق ہوئی نی کئی بچے دیکھ بھی گئے نے پھر بھی کوئی شہباز خان ہمارے ساتھ آپ بوجود تھے اور وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کو آپ نے بتائی ہے ناظرین اوکڑا سے بات کرتے ہیں اوکڑا میں بھی یہی صورتحال ہے وہاں پر بھی سمرچ کا نظام جو ہے وہ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے اہلِ علاقہ جو ہیں وہ پریشان ہیں اور وہاں کے جو لوکل انتظامی ہیں ان سے مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے شاید کو کر اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہے کیا بتائیں گے وہاں کے حالات ہوائی ناظرین کو اس وقت میں اوکڑا سیٹ کلونی مین مزار میں موجود ہوں اور یہاں پر میرے بچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پانی جو ہے وہ کافی زیادہ کھڑا ہوا ہے یہ ایک تو یہاں پر سیوری سسٹم جو ہے کافی حرصے سے خراب چلا آ رہا ہے دوسرا یہ آلیا بارش ہونے کی وجہ سے اس میں اور اضافہ ہوا ہے اسی حوالہ سے مزید یہاں پر جو علاقہ ہی لوگ ہیں ان سے ہم مزید بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا مسائل ہے کیوں نہیں یہ مسئلہ حل کیا جا رہا ہے جی بتائیے گا سر اکتے تھے پانی بڑے ارچے تو کھڑا ہو رہے ہیں بار ٹھیک ہے نا ایتھوندے سر جڑے بلدیاتی یہ لوگ نے ٹھیک ہے سر او سر ایتھوندہ کوئی بھی آگے نہیں سوچ دا نہ کر دا نہ کراندہ ٹھیک ہے نا اے پانی تاڑے پیچھے انہی دیر دا کھڑا سر کمہ تو جان تو اوازار ہوئے ہیں ایسی ایسی اچھا بلدیہ حکام کو کوئی کسی اس قسم کی کوئی شکایت کیا آپ نے بلدیہ کے دفتر میں دو تین بار گئے پر ابھی تک کوئی نہیں آیا یہاں پر بلکل جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے یہ علاقہ مگینوں کا کہنا ہے کہ یہ بلدیہ میں بارہ شکایت بھی کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود اس پر کوئی عمل پیرا نہ ہو سکا یہ ہمارے مین بزار کے شاہد کھوکر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہم آپ اس سوالے سے آگاہ کر رہے تھے جتوئی سے ناظرین بات کرتے ہیں جہاں پر شہر بھر کی سرکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے وہاں پر ترکیاتی کام نہیں ہوئے ہیں اور وہ نمائندگان یا وہ جو حکومتی نمائندے جو کہ اس بات کے وعدے وید کر چکی ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل کیا جائیں گے ابھی تک اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر سکے ہیں وزیر احمد ہمارے ساتھ ہیں وزیر احمد کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی اس وقت میں موجود ہوں مظفرگڑ کی تحصیل جتوئی شہر کے این وست میں پورے شہر کی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس سے شہریوں کے لئے کافی مشکلات ہیں معمولی بارش آنے کے بعد شہر بھر طلاب کا منظر پیش کرنے لگتا ہے اس حوالے سے شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنے ہے الحمدللہ جی آپ نے خود سن لیا اور جہاں آپ دیکھ لیں تصویریں بھی لے رہے ہیں اور یہاں دیکھیں ہمارے لئے یہ پریشانی ہے کہ یہاں سے گزرنا محال ہے رات و رات دن کے لئے بھی ہمارے لئے پریشانی ہے کہ یہاں نہ گاڑی گزر سکتی ہے ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ہماری دکانیں ادھر روڈ کے اوپر ہی ہیں جب بھی تھوڑی سی بارش آتی ہے سارا پانی کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں گاہک آتا نہیں ہے ہمارے پاس حکمران بالا سے آپ کے ٹی وی کی وسادت سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ مہربانی کریں ہماری سڑکوں کا پانی سیوریج کا سسٹم ٹھیک کریں تاکہ بارش میں پانی کھڑا نہ ہو اور ہمارا کاروبار صحیح طریقے سے بہا لو سکے اس نئی حکومت میں تو بیڑا غرق ہو چکا ہے مکمل دور پر کاروبار تباہ ویسی ہو چکے تھے ٹیکسز کی وجہ سے اوپر سے یہ سیوریج کا پانی اور بارش کے پانی کی وجہ سے ٹھیک ہے وزیر احمد ملک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین بھاولپور سے بات کریں گے وہاں پر غیر قانونی ہاؤزن سکیمز کی بھرمار ہے انتظامیہ خاموش تماشای کا کردار ادا کر رہی ہے بہت سے لوگ ان افراد تو لٹ چکے ہیں لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے زہد نواز ہمارے ساتھ ہے زہد نواز کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہولپور کے علاقہ نوائی علاقہ جہانگے والوں پر موجود ہوں یہاں پر بہت سارے جو غیر قلنٹ ٹاؤن ہیں وہ شک ہو چکے ہیں اور جو ٹی امو کا عملہ ہے وہ ان کے ساتھ ملی بھقت کر کے نہ ہی کئی ہم اسے ریجسٹریشن کرواتے ہیں جبکہ ان کی لائک کروڑوں کی ریجسٹریشن بنتی ہے اور ان کے اندر مکانات بنائے جاتے ہیں ان کے بھی نکشے جاتے ہیں نا کوئی منظور کرایا جاتے ہیں انتظامیہ جو آتا ہے وہ اپنا نظران لے کے چلے جاتے ہیں جو ان کی انسپیکٹر ہیں جس سائیڈ وہ اپنا نظران لے کے چلے جاتے ہیں اور اس سائیڈ پر بیشتر میں نے اکثر ہم نے دیکھا ہے جو ٹاؤن ہیں ہیں ان ٹاؤن کے جب پلات سیل ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے گیٹ دفتر بغیرہ کھاڑ کے چلے جاتے ہیں میں اس وقت کھڑا ہوں جیناہ گارڈن میں جس کا نہ اس ٹان نہ کوئی گیٹ ہے اور نہ ہی ان کے وہ بورٹ بغیرہ لگے ہوئے ہیں بس والچیکنگ ہے جس پر دکھا ہوا ہے جیناہ گارڈن اس کے پاس پلاتنگ ہو گئی اور یہ چلے گئے ہیں اور بہت پر بہت سارے جو ٹاؤن ہیں وہ غیر قرونی ہیں جو اسپیکٹر ہیں وہ اپنے ناغرہ اٹک شہر میں بڑی تعداد میں یہاں مزدور موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ وزرعظم پاکستان عمران خان مزدوروں کے لیے کوئی ایسا حل نکالیں تاکہ ان کو روزگار مل سکے اور کئی کئی دن سے یہاں مزدور لوگ فارج چوک میں بیٹھے رہتے ہیں ان کو روزگار نہیں ملتا اور ان کے گھریلو علات یہ ہو چکے ہیں کہ فاقہ کشی پر ان کے بچے اور یہ مجبور ہو چکے ہیں اور مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ دو وقت کی روٹی سے محروم ہو چکے ہیں اسی پر بات مزید کریں گے کیٹرک کے شیریوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم امران خان میری طرف سے اسلام علیکم بھائی ادھر اس طرح اللہات ہیں سبزی مہنگی ہے آٹا مہنگا ہے دوسرا کے نام گئی مہنگا ہے چینی مہنگی ہے جس کے پاس جاؤ بھائی یہ اتنی چیز مہنگی کیوں وہ کہتے ہیں تبدیلی آگئی ہے اس تبدیلی کے آتھوں میں ہر بندہ مجبور ہے لہذا میروانی مالک مکان کے قرائے مہنگی ہیں ایک ایک کمرے کا چار چار پانچ پانچ ہزار روپے کر رہے ہو رہے بھائی بجلی کے بل بہنگے آ رہے ہیں اور گیس کے بل بہنگے آ رہے ہیں بھائی ہم غریب لوگ ہیں ہم کدھر جائیں اسی لئے ہم نے آواز اٹھائی مہربانی کار کے اٹک شہر میں ہمارے روزگار کوئی نہیں ہے بھائی اس پہ توجہ عطا فرمائے گی جی ناظرین آپ نے سنا کہ شہری دن نیو سے گفتگو کر رہے تھے یہاں دیگر شہری بھی موجود ہیں جی ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان مسائل کے حوالے سن کا کیا کہنا ہے جی سر بہت حالات خراب ہیں بے روزگاری ہے کوئی کام لینے کے لیے بندے آتا ہے تو دس تر پیچھے بھاگتے ہیں موٹرسیکل کے پیچھے کوئی بھی ایک بندہ لینے کے لیے آتا ہے ایک بندے کو تو دس تر جاتے پیچھے کس کس کو وہ ایک بھی نہیں لے کے جاتا ہے اتنے حالات خراب ہیں جی ناظرین آپ نے سنا کہ اٹک کے شہریوں کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان شہریوں کے مسائل آل کرنے کے لیے مہنگائی کو کنٹرول کریں تاکہ غریب لوگ دو واقعی روٹی کھا سکے بجلی گیس پٹرول اور دیگر جو اشاہ خردنوش کی قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے وزیراعظم پاکستان اور وزیراعظم ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اٹک سے اور اٹک کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے جلال پور سے بات کرتے ہیں جہاں پر پاکچین کروڈور کے تحت نیشنل انڈسٹریل پاک قیام کا منصوبہ جو سامنے آئے ہیں وقاص صدی کی ہمارے ساتھ ہیں اس منصوبہ سے متعلق ہم ان سے جانتے ہیں وقاص کیا بتائیں گے اس حوالے سے جلال پور پیرولہ میں نیشنل انڈسٹریل پاک قیام عمل میں لائے جا رہا ہے اس کا پہلا مرلہ دیکھنے کو بھی لائے اس وقت ہمارے ساتھ ممبر قومی اسمبلی رانا کاسب نون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ جلال پور کا جو نقشہ ہے وہ کس نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہاں پہ نیشنل انڈسٹریل پاک کمپنی کے اوفیشنز تشریف لائیں تو ہم جلال پور پور پیرولہ میں نیشنل انڈسٹریل پارک کے قیام کے حوالے سے یہاں پہ سائٹ وزیٹ ہوئے ہیں اور جو ہے زمین مختص کی گئی ہے کیونکہ پورے ڈسٹرک ملتان میں سٹیٹ لینڈ صرف جلال پور پیرولہ ہی میں وافر مقدار میں اویلے والے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل انڈسٹریل پارک کے قیام سے جنوبی پنجاب کی پسمانگی غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان سے باہر بھی اور ویدن کنٹری بھی انویسٹرز آئیں گے اور یہاں پہ جو حکومت پاکستان کا پرائمیسٹر کا وی این ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں انڈسٹریلیزیشن کا آغاز ہوگا موٹر وی پہلے موجود ہے ساتھ لنک روڈز بھی ہیں تو سٹیٹ لینڈ بھی اویلیبل ہے تو انشاءاللہ بہت جل اس پہ کام شروع ہو جائے گا جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں ایک بہت بڑا گیم چینجر ثابت ہو گئی جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ انڈسٹریل سٹیٹ کی قیام کے بعد یا جلالپور میں نہ صرف اسمانگیہ خاتمہ ہوگا بلکہ بے روزگار جو نوجوان یہاں جلالپور میں ہے یا اردگیر یا ملک بھر میں جو بھی ہے ان کو روزگار بھی موئی ہوگا جی ناظرین بات کریں گے اب ہم جیکو آباد سے وہاں پر ترکیاتی کام صرف کاغذی کاروائی تک محدود ہیں کوئی عملی طور پر نظر نہیں آرہا کہ وہاں پر ترکیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے محمد موسیٰ صرف کی ہمارے ساتھ ہے موسیٰ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو میں اس وقت سندگ بلوچستان سرادی پٹی کے شہر آشق آباد میں موجود ہوں میں آپ کو بتاتا جنہوں کہ سندھ حکومت کی جاگنیت سے چوبیس کروڑ روپائی کی لاغت سے گاؤں نصیر آباد سے آشق آباد تک جو روڈ مکمل کیا گیا تھا منظور کیا گیا تھا یہ روڈ دوہزار سترہ میں مکمل کیا گیا ہے جس کے اب تک جو ہے دو کلومیٹر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹھیکے دار نے کاغذی کاروائی میں صرف مکمل کی ہیں اس وقت میں یہاں کے مقامی افراد سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ برسات کے سبب یہ نامکمل روڈ ہونے کی وجہ سے ہمیں سخت مشکلات کا سامنا کر رہا ہے پڑھ رہا ہے سلسلے میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے سندھ حکومت سے کہ یہاں کے جو روڈ کے ٹھیکے دار ہیں اپتہ پیار اس کے خلاف سخت کاروائی کاروائی کر کے یہ جو روڈ مکمل نہیں ہوا اسے مکمل کرایا جائے تاکہ انہیں موسیٰ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے جیک باباد سے اور جیک باباد کے صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے آپ رکھ رہے تھے ناظرین ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کروڑ لالی سندھ سے جہاں پر پانچ روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اس پانچ روزہ پولیو مہم کا احوال ہم جانیں گے انور شاہ کی رپورٹ میں آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں ایک وبائی مرض ہے جو پولیو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ احسابی نظام پر بھی حملہ آور ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جسم اور دوسرے احضاء کے پٹھوں میں کمزوری کا سبب بھی بن سکتا ہے پنجاب بھر کی طرح کروڑ لالی سندھ میں بھی پانچ روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے جس میں اسسنٹ کمیشنر آصف اقبال نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا اس موقع پر میڈیکل سپریڈنڈ محمد اسلم کا کہنا تھا کہ اس مہم میں ساتھ ہزار دو سو پچانوے بچے ہیں جن کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے شہریوں سے درخواست ہے کہ اس پانچ روزہ مہم میں اپنے بچوں کو قطرے پلائے جائیں تاکہ اس وبائی مرض سے بچا جا سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ انور شاہ دن نیوز کروڑ لالی سندھ سے آگے بڑھتے ہیں اور ایک پورٹ آپ کو دکھاتے ہیں سانگر سے جہاں پر سندھ عوامی بلوچ اتحاد کے سربراہ نے جو ہے وہ تقریب سے خطاب کیا ہے اور اس سوال سے سانگر کیا کہا ہے اس فاق سانگر کی ریپورٹ ہے اور یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں لوٹ اتحاد کے سربراہ مید ریان خانم بھگٹی نے نیشن پریس کلر میں ایک تقریب سے خطاب کا طویقہ ہے کہ صافی معاشرے کا عام حصہ ہے اس وقت میدان میں سیاسی لوگ نظر نہیں آتے مگر صافی نظر آتے ہیں عوام کی نظر ان کی طرف ہیں یہ عوام کی طرف قادر پورا اتنے کی کوشش کریں باڈی میں سر نہ ہو اس کا ملک کا کوئی باہدہ نہیں جس معاشرے میں صاف ہی نہ ہو ملک میں صاف ہی نہ ہو ریاست میں صاف ہی نہ ہو اس ملک کا کوئی باہدہ ہے صاحبی کا فرض یہ ہے کہ وہ معاشرے میں کتائیوں برائیوں مظالم کا نشاندھی کرے پھر حکوم رانوں کا کام ہے اس پہ وہ غور کریں نوٹس لیں اور اچھے بھلے کا جو ہے وہ معاملہ جس نے حق لکھا جس نے سچ لکھا وہ سلافوں کے پیچھے جس نے خوش آمدی کے کالم لکھے وہ ان کے ساتھ بڑے محفلوں میں پروگراموں میں تو چلتے رہتے ہیں گاڑیاں ہم نے دیکھے ہیں چلتے بھی تو پھر یہی ہے کہ ہمارا تویمانیسی میں آئے کہ فتح حق کی ہوتے ہیں عزت حق کی ہے ناظرین سادقہ بعد سے ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس آپ سب جانتے ہیں کہ گھنگی کرشنگ کا سیزن جو ہے وہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گڑ کی تیاری کابل بھی شروع ہو جاتا ہے اس سوالے سے ہمارے رپورٹ آر عمران بھائید کی رپورٹ ہے آئے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں پک کر تیار ہو چکی ہے اور سادقہ بعد کے دہی علاقوں میں گڑ کی تیاری شروع ہو چکی ہے گڑ چینی کا بہترین متبادل ہے اور کاشتکاروں کی خوراک کا لازمی جز ہے مگر اس کی تیاری آج بھی روایتی اور قدیم طریقے سے ہوتی ہے گڑنے سے گڑ تک کا سفر اتنا بھی آسان نہیں گڑنے سے گڑ بننے تک بہت سے مرائل سے گزرنا پڑتا ہے سب سے پہلے گڑنے کو کٹا اور چھیلا جاتا ہے پھر ایک خاص قسم کی مشین جسے مقامی زبان میں بیلنا کہتے ہیں اس کے ذریعے اس کا رس نکالا جاتا ہے پھر اس رس کو ایک بڑے سے کڑھاوے میں آگ پر خوب پکایا جاتا ہے رس کو گاڑا کرنے کے لیے اس میں میٹھا سوڈا سرسوں کا تیل اور کچھ دیگر عزا شامل کیے جاتے ہیں رس کے گاڑا ہونے پر اسے لکڑی کے ایک برتن میں تھنڈا ہونے کے لیے ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے اتنی محنت کر کے گڑ تیار کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سال کی محنت اور انتظار کے بعد گنے کی فصل تیار ہوتی ہے شگر ملنے کریشنگ سیزن دیر سے شروع کرتی ہیں اور گنے کے مناسب دام بھی نہیں دیے جاتے اس لیے وہ گنے سے گڑ بنا کر مارکیٹ میں فروغ کرتے ہیں اور ملنے والے کچھ پیسوں سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں کاشتکاروں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں گڑ اور گنے کے مناسب ریٹ مویا کیے جائیں تاکہ وہ سال بار کی محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بہ آسانی پال سکیں کیمرامین محمد ندیم راو کے ساتھ راو عمران وحید دن نیوز سادق آباد سپورٹ ریکی ہے اپنے راو عمران وحید کی پروگرام میں ناظرین ہمارا وقت آپ پر ختم ہو چکا ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل اپنا خیال رکھئے گا اللہ نکھے والا موسیقی 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 موسیقی